دوستو لیمن ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہم نے بھی سوسیٹی میں بہت جگہ پہ لیمن لگائے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ وریٹیز ہیں ہمارے پاس اور کوئی تو چائنہ لیمن ہوتا ہے کھامن جو آج کل کروں میں ہر جگہ پہ زیادہ تر یہی لگایا جاتا ہے پارس میں اور اس طرح اور کچھ دیسی لیمن ہوتا ہے جو صرف سمر میں دیتے ہیں فروٹ اور کچھ ایسی بھی وریٹی ہیں جو پورا سال تھوڑے لگتا ہے پھل مگر پورا سال آویلیبل ہوتے ہیں لیون ان پر تو آپ نے اس کو سردیوں کے بعد جیسے ہی دورمیسی پیریڈ ختم ہونے والا ہوئے تو اس وقت پرون کرنا ہے اور پروننگ کے لیے جو ٹول آپ نے استعمال کرنا ہے پہلے تو کٹر کو آلویز لوک رکھیں تب ہی کھولنا ہے جب آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کو پہلے کسی بھی چیز سے بہت سارے ڈیٹرجنٹ سے کسی سے بھی آپ سپریڈ سے یا ایلو ایٹلیس ایلو ایر آپ کے گھروں میں ہر وقت ہوتا ہے تو وہی لگا لیں تاں کہ کوئی جرمز کوئی ایسی بھی ماری نہ لگے تو پرون کرتے وقت آپ نے خیال کیا کرنا ہے کہ جو اس کی ایکسٹر برانچز ہیں جو انرجی فضول میں لے رہی ہیں اور تھوڑی سی نیچے سے آپ نے کلیر ایس دینی ہے زیادہ اس کو نیچے سے خالی نہیں کرنا ہے بہت جو برانچز ادھر سے ادھر کراس کر رہی ہیں وہ کلیر کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ٹپس ہیں دو سے تین انچ وہ کٹ کرنی ہے ہر برانچ کی جو ٹپ ہے وہ کٹ کرنی ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ جیسے یہ ڈورمیسی سے برانٹ نکلتا ہے تو اس میں ایک گروتھ ہارمون جنریٹ ہوتا ہے اور وہ زیادہ تر جو سنٹر کی ٹپ کی ٹپس ہوتی ہیں نا برانٹس کی اس میں شوٹ کرتا ہے زیادہ اور وہ وہاں سے گروتھ کر کے بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہیں برانچز تو اس کو یہ پروسس رکنے کے لیے کہ سب ایکولی ہر جگہ میں یہ گروتھ کرے اس کی تمام ٹپس جو ہیں کار دی جاتی ہیں تاکہ وہ جو گروتھ ہارمون ہے وہ سب برانچز میں ایکولی جائے ٹپ والی میں صرف نہ جائے تو ان کو پھر یہ ہر جگہ پہ ایکول گروتھ ہوتی ہے اور پھر فروٹنگ کے چانس بھی ایکول ہو جاتے ہیں اچھی فروٹنگ بھی اسی طرح دیتا ہے بوشی بھی ہو جاتا ہے ایکشلی اس کے سنٹر سے جو جگہ ہے ان میں سے کچھ برانچز جو ہیں چھوٹی چھوٹی جو کروس کرتی درد کیوں نکالتے ہیں کہ اس میں ہوا اور لائٹ کا گزرو جس پلانٹ میں لائٹ اور ہوا جاری ہے اس کا فروٹ بہت ہیلتی ہوتا ہے اچھ ہوتا ہے سائز میں بھی بڑا بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو اور کیر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو گوڑی کرنی چاہیے اور اس میں سردیوں میں ابھی جیسے سیزن تھا اس میں کاؤڈنگ جو ہے پرانے والی وہ ڈالنی چاہیے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا ڈال رہے ہیں وہ اپشن بھی ہے آپ کے پاس کوشی کریں اس کی کنوپی منجمنٹ کریں یعنی اس کو گول یا جو ایک شیپ دینا چاہ رہے ہیں آپ وہ دیں اس کو وہ خوبصورت بھی لگتا ہے اور اس کا ایکشلی چاہیے بھی ایسے ہی یہ جیسے جیسے تھوڑا سا بڑا ہوگا نیکس جیر اور اس کی اچھی گول سی بن جائے گی نیچے سے کوئی اور فالتی ہوئی جو برانچے سے ہیں در اتر وہ نکال دیں گے زمین سے دو تین دو فٹ سے اوپر خالی نہیں کرنا ہے ڈیڑھ فٹ ایک فٹ ڈیڑھ فٹ کیونکہ اچھا فروٹ ہے وہ نیچے کی طرف لگتا ہے تو یہ اس طرح آپ نکال لیں بس زیادہ رکھنا ہے کہ سب برانچے کی ٹپ کٹ کر دیں اور چونکہ لاس یئر بھی ہوا کیا تھا کہ ایک دم سڈنلی سمر میں آ گیا بیچ میں اپریل میں جو ہمارا موسم ہوتا ہے وہ میں نہیں ملا تو اس بار بھی ایسی لگ رہا ہے اس لئے میں نے ابھی سے پرون کر دیا اس کو اور یہ دیکھیں اس کی نیچے گوڑی کر کے اس کے اندر کچھ جو سورج مکھی کے پلانٹ ہوگئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا ان کو نکال کے لگا دیں نہ کہیں اس لئے اس نے نہیں نکالے اچھا جو فریش وونڈ ہیں آپ نے جو ہن سے کٹنگ کی ہے وہاں پہ اگر آپ کے پاس فنجی سائیڈ ہے تو اس کا پیسٹ بنا کے وہ لگا دیں اوپر اب اس میں کاؤ ڈانگ یا ورمی کمپوسٹ دو ایک موٹھی وہ ڈال دیں دو تین موٹھی یہ پتوں کی خات وہ ڈال دیں اس طرح اس کی خوراک دیں اور پھر لاس میں اس کو پانی لگا دیں دوستو اگر اس میں سے آپ نے کوئی ٹپ آسل کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح اور ویڈیو بھی آنے والی ہیں ہم لوگ یہ خات یوز کرتے ہیں کرین گارڈن کے نام سے اس میں سمیل بھی نہیں ہوتی ہے اور اچھی بھی ہے خوراک بھی مل جاتی ہے اس کو مل چونکو